امریکہ اور چین کے درمیان موجودہ کشیدگی کو کچھ مبسرین نے ایک نئے قسم کی سرد جنگ سے تعبیر کیا ہے لیکن کیا واقعی یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور سابق سوویت یونین کے مابین نظریاتی جنگ کی طرح ہے اور کیا ایسی سرد جنگ کے خطرات زیادہ محلق ہو سکتے ہیں اسی بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں جاوید سمرو تجارتی اور تیکنیکی لڑائیاں، پروپاگنڈا اور سائبر وار کا خطرہ دو بڑی داقتوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر رہا ہے تو کیا چین اور امریکہ نئے سرد جنگ میں داخل ہو رہے ہیں؟ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ، کیپٹلزم بمقابلہ کمیونزم کی حوالے سے تھی دونوں ممالک نے پوری دنیا میں پروکسی جنگوں میں مختلف فریقوں کی حمایت کر کے ایک دوسرے کی مخالفت کی اور ایٹمی جنگ کا خطرہ مسلسل رہا چین اور امریکہ کے تعلقات ابھی ٹھیک نہیں ہیں امریکہ اب دونوں ملکوں کے درمیان بنیادی سیاسی اور نظریاتی اختلافات کو نظرانداز نہیں کر سکتا انہوں نے کرونا وائرس پھیلنے کے بارے میں پروپاگنڈا کرتے ہوئے ایک دوسرے کو نشانہ بنایا ہے اور سپیس ریس کے بجائے اب دونوں ممالک ویکسین تیار کرنے کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ نئی سر جنگ جہوری خوف کے بارے میں کم اور سائبر جنگ کے بارے میں زیادہ ہے سر جنگ میں جاسوسی اہم تھی اور اب یہ جنگ ہیکروں کی ایک بڑی فوج کے ذریعے آن لائن لڑی جا رہی ہے امریکہ اور چین دونوں نے ایک دوسرے پر سرکاری فوجی اور تجارتی نیٹورکس میں ہیکنگ کا الزام آئیت کیا ہے امریکہ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ چینی تیکنالوجی جاسوسی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے لیکن کیا واقعی چین اتنا بڑا حریف ہے جتنا سابق سوویت یونین تھا چین کی تیکنالوجی اور سرمایہ کاری سوویت یونین کی نسبت مغربی سسٹم سے زیادہ جڑی ہوئی ہے لہٰذا اس سے دونوں فریقوں کی معیشتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے چین کی فوجی طاقت امریکہ کے مقابلے میں کمزور ہے لیکن چین کی یہ طاقت بڑھ رہی ہے اور اس کی بہریہ نے سائز میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے امریکہ تائیوان کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا ہے لیکن چین تائیوان کو ایک الہدہ سوبے کے طور پر دیکھتا ہے جو اس کے خیال میں بلاخر دوبارہ اس کا حصہ بن جائے گا چین بہرہ جنوبی چین پر تاریخی دعوے کرتا ہے لیکن کئی ممالک اس سے تفاق نہیں کرتے اور اس کی عالمی تجارتی رہداری والی ایک اہم حیثیت اسے وجہ تنازع بناتی ہے اگر اس نئی سر جنگ میں شدت آتی ہے تو عالمی رسط کی سپلائی کے تسلسل میں خلل پڑھنے سے ہماری ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں متاثر ہو سکتی ہیں اور ممالک کسی ایک یا دوسرے ملک کی حمایت کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ چین اور امریکہ آخر کیا چاہتے ہیں اور ان کا کھیل کیا ہے لیکن سوچ سمجھ کر لڑی جانے والی یہ سر جنگ اگر حقیقی جنگ کی طرف چلی جاتی ہے تو دونوں فریق کو آخر اس سے حاصل کیا ہوگا